نمشکار درشکو جے کے پرائی میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں وینود کمار درشکو یوٹی جمہو کشمیر میں پوزیٹیو معاملوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے اور ہم مقابلہ کر رہے ہیں اپنے پڑوسی راجوں کے ساتھ پنجاب ہمارچل ہریانہ کے ساتھ لگ بگ نیک ٹو نیک ہماری فائٹ چل رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں کچھ گلتیاں کچھ گستاکیاں عوام کی طرف سے ہوئی ہوں گی اور کچھ پرساسن نے بھی کی ہوں گی اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ لگاتار معاملے بڑھتے جا رہے ہیں کوٹ نے سیومورٹو کاغنیجنس لیا ہے دس جون کو کوٹ میں اس کی سنوائی ہے لیکن آپ کو بتاتے چلے جس رفتار سے یہ معاملے پوزیٹیو معاملے تیجی سے بڑھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں یہ سنکٹ بن سکتا ہے اور ہماری تو پہلے اس کا نام دیا گیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں اور بھی دکت بڑھ سکتی ہے ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے جس میں عوام نے بھی گلتی کی جس میں ایڈنیشیشن نے بھی گلتی کی جس کے چلتے آج ہم اتنی زیادہ تدہات میں ہمارے میں پوزیٹیو معاملے ہو چکے ہیں شروعات میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں ریاسی خوشتہ پہلے ریاسی کے کارنٹینز انٹر میں ایک زوردار پروٹسٹ ہوا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ناک تو کھانے پینے کی برستہ ہے اور پانی بھی باہر سے خرید کر کے لائے جا رہا ہے ہم کسی ایک پٹیکولر جلے کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن بتا رہے ہیں حالانکہ اسی شوشل ڈسٹنچنگ کو وائلیٹ کرنے کے بعد اسی کارنٹین سنٹر سے دو لوگ پوزیٹیو بھی آئے تھے یعنی عوام کی بھی گلتی ہے اور ایڈنیشیشن کی بھی گلتی ہے آئیے دکھاتے ہیں کیا کہنا ہے اور وہ ایڈنیشی بھی گلتی ہے مہی ابھی تک ہمیں کھانا نہیں ملا کال سے سوہ سے ابھی تک کھانا نہیں ملا بریک باس پہ مینے نہیں ایک پراؤلوم جی ہے کہ کھانا رات ہم کو پانچ پانچ سال ہوگے ہوتر لائن میں کام کرتے ہوگے ہم کو پتہ جگتا رات کر رہا اس کون سا اور کل کا کون سا ہے آج کون سا ہے درش کو اب ہم سامبا کی بات کرتے ہیں سامبا کے جتوال میں ایک ہائی سکول ہے وہاں پر ایک قورنٹین سنٹر بنا ہوا تھا اس سنٹر میں لوگوں کے سیمپلز نہیں واپس آ رہے تھے یعنی سیمپلز کے ریزلٹ واپس نہیں آ رہے تھے اور لوگوں نے اتنا ہوحلہ کیا کہ لوگوں کو ہائیوے بلوک کرنا پڑا حالانکہ پولیس کی سکتھ بلوک نہیں رہا لیکن کہیں نہ کہیں اب بلوک نہیں رہے تھے جس کے چلتے لوگوں کو دکھو تھے اور لوگوں نے پردرشن کیا پردرشن اتنا ہوگر تھا کہ ہائیوے کو بند کرنا پڑا جس کے چلتے لوگوں کو دکھو تھے جس کے چلتے لوگوں کو دکھو تھے میں نے اپنے سرپنچک رپورٹ دیا کیونکہ نہیں جنرل نالج ہے کہ سولہ دن کون سے ٹیسٹ کی رپورٹ کے لیے لگتے ہیں ہمیں بتایا جائے دوسری بار ٹیسٹ کر دیا وہ بھی رپورٹ ہمارے سے صرف چھے چھے دن بعد میں آنے والے گھر چلے گئے ہیں درست کو جمہو جلے کی بات کرے تو جمہو جلے میں کارمنٹ میڈیکل کالج میں ری سمپلنگ کے لیے سٹوڈنٹس کو بلایا ہے یعنی پہلے بھی آپ نے سمپل لی سمپل لینے کے بعد آپ کے ریزلٹ نہیں آئے ریزلٹ نہیں آنے کے بعد آپ ری سمپلنگ کے لیے ان کو بلواتے ہیں تو کئی نہ کئی آپ کی یعنی ایڈمیشٹیشن کی بھی کئی نہ کئی غلطی ہے تو لوگوں نے ان یوت نے ان سٹوڈنٹس نے گصہ ظاہر کیا تھا کہ بھار بھار ری سمپلنگ لی جا رہی ہے یعنی سرکار پر یا سمپل لینے والوں پر انہوں نے سیدھا سیدھا آروپ لگایا تھا کہ وہ معاملے کو لے کر کے گمبیر نہیں ہیں راولو ہماری سر یہ ہے کہ ہم لوگ سولہ تاریخوں ہم لوگ نیدلی سے جمہو آئے تھے سر اور صبح ہمارے چھے وڈے گاس پر سیمپل لے کے ہم لوگ کو پہلے بولا گیا کہ جمہو والے کون سے ہیں تو ہم نے کہا ہم لوگ جمہو والے ہیں تو ہم لوگ 47 لوگ سے جمہو والے انہیں کیا کرے ہیں ہم لوگوں کو بولا کہ ہم لوگ بس میٹا کو بھیر ٹروپ کر دیں گے تو گھر ہمیں پتا تھا کوئینتین سینتر لے جا تو سر اس کا انہیں گا دو دن ویڈ کیجئے تین دن ویڈ کیجئے پرڈے یہ جھوٹ بولتے رہے وہاں پہ وان ٹائم کے بعد تشلیلہ صاحب ہمارے وہاں پہ آئے ہیں کوئنٹین سینتر کورٹ بلوال جی سیٹی بوائز کے بعد وہاں پہ سٹارٹنگ میں آئے ہیں بیسک فیسلیٹی لون ہمیں دی اس کے کو کوئی جھوٹ نہیں ہے سر لیکن بات میں سر پرڈے ان پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہے ہیں آج ہمیں سر آٹھ دن ہو گیا سر آٹھ آٹھ دن ہے آج ہم لوگوں کو آفیس جانا ہے گورنمنٹ تو جاب دیتے رہے ہیں ہم لوگ پرڈ جاب کرتے ہیں سر ٹھیک ہے سر لیکن ابھی جاب بھی سفر ہو رہی ہے وہاں پہ یہاں گورنمنٹ گھر پہ نہیں بیج دی نہ کوئی ریپورٹیں ان کے آرہی ہیں سر فالوپ کرتے ہیں الٹا فالوپ ہمارے پاس چیزیں آتے ہیں ان کے ایدمن کے پاس چیزیں نہیں پہنچ چیزیں کوئی افیسیل وے نہیں ہیں ان لوگوں کا سر کومنی کے کرنے کا کہتے ہیں ورس اپ پہ آئے گا ورس اپ پہ آئے گا ورس اپ کیا ہے مزاگ بولا یہاں پہ کیا آج سبہ ان لوگوں نے ہمیں بولا یہ سیمپلنگ ہوگی ہم آج شام کو اندر بیٹھو گا میں تیسیلتا سامنے بولا ان کے پاس ڈاکٹرز کے پاس موسٹ پویبولی آج مدنائی یا کل سبہ ہم آپ کو رلیز کرا دیں گے نو دس دن بار بٹ آب ہی تیسیلتا سامنے تین گاری کر کے سبہ ہم لوگوں کو یہاں پہ بھیج دیا ہے لیڈیز ہیں بزرد کہ بابا جی ہمارے ساتھ پیچھے ہیں اندر اتنی لیڈیز ہیں چاہیے دو دو مینے کی بچے ہیں سر یہاں پہ جل سو جل اپنے گھر بیج دیجئے کیونکہ یہاں پہ ہم اگر ہم باہر سے آئے ہیں سیٹی سے آئے ہیں ہم لوگ سبھ اکٹھے ایک ہال میں رہ رہے ہیں تو ہمیں کیا پتا ہے کون بیمار ہے کون نہیں ہے اس کا کیا آگے اس کا ریپورٹ میں کیا آئے گا کیا نہیں آگا ہمیں کچھ نہیں پتا ہے ہم بس اتنا کہہ رہے ہیں ہمیں کہ پتا کہ ہم بھی بیمار ہوگے کون رسپونسیبیلٹی لیتا ہے ہمیں آج وہاں پہ رکے ہوئے ہفتی زیادہ کوئی فیسلٹی ہے نہ کوئی کچھ ہے کھانا لارے چھے بجے کا کھانا لارے چھے بجے کون کھانا کھاتا ہے ڈینر کون کرتا ہے رات کو چھے کھانا درش کو اکنور کی بات کرے تو اکنور میں بھی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اثر رسوخ والے لوگوں کی ٹیسٹ سمیں پر مل رہے ہیں انہوں نے بھی پروٹیسٹ کر کے اپنی شکایت درج کروائی تھی ان کی شکایت یہ تھی کہ چار چار پانچ پانچ دن ہو جاتے ہیں ٹیسٹ کے ریزلٹ نہیں آتے ہیں جب پوچھا جاتا ہے تو کوئی جواب تسلی بخش نہیں دیا جاتا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی دوبارہ سے سیمپلنگ ہو سکتی ہے تو کھانا 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 انہوں نے بھی اپنی نرازگی ظاہر کی تھی ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہیں نہ کئی دو طرف چاہے آوام ہو چاہے ایڈمیشریشن ہو جو گستاکیاں کوتاہیاں رہی ہیں جس کے کارن یہ معاملے نرنتر بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ چنتہ کا وشہ ہے کہ ہم بڑے بڑے راجوں ہم یوٹی ہیں اور بڑے بڑے راجوں کی طرز پر ہمارے بھی پوزیٹیو معاملے ہوتے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے کیا کہیا اخنور کے لوگوں کا کیا کہنا تو اس وقت آئیے دیکھنے آئیے دیکھنے موسیقی یہاں پر ہمارا 16 کو ٹیسٹ تھویا تھا 16 سے ابھی تک ہماری کوئی رپورٹ نہیں کیلے نہ کچھ کرنے اب کچھ کرنے کوئی 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 آنسکتے بھی دے پاہ رہے ہیں اس کے بعد عمارہ ری تیسٹ ہمارے ہیں کیونکہ ہم کوئی ریزن ہی فتہا ہے اور ہی ری تیسٹ نہیں رہے ہو سکتے ہیں سامپلز کھل چکے ہیں ہمارے ہیں کون پیشن پیشن و باقی کو ہمیں کچھ اور کچھ اور کرے گا تو اس سے اچھا کہ جلدی سے ریپورٹ دینی چاہیے ہمیں گھر پر بیجنا چاہیے ہم ہم خود پرائیوٹ اس بھی دروس ہمیں پریفٹ اس بھی دروس سکتے ہیں درس کو پونچ میں جو شوشل ڈسٹنسنگ کی دھجیاں اڑائی جاتی رہی ہم اکثر اس کا ذکر کرتے رہے پونچ گرین زون میں کافی لمبے سمیں تک رہا لیکن جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ کوویڈ نائنٹین آپ کے جلے میں آ ہی نہیں سکتا آپ آرام سے دھجیاں اڑا سکتے ہیں شوشل ڈسٹنسنگ کی تو پھر کوویڈ نائنٹین نے وہاں پر اپنا کیارور پایا اور آج کئی جگہوں پہ ریڈ زون ہے وفر زون ہے کہیں نہ کہ آپ کو خود جب سوچل ڈسٹنسنگ کا پالن نہیں کیا عوام نے تو ان کو بھی بھوگتنا پڑا مارکٹ میں آئے سمان لینے کے لیے اگر ایک آدمی مارکٹ میں آتا ہے گاؤں سے آتا ہے کسی جگہ سے آتا ہے اس کے ساتھ پانچ لوگ اور ہیں اس کے بچے بھی وہ ساتھ میں لاتا ہے اور دکانوں پہ رش بڑھتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھیں آج ایڈمیسٹیشن مضبور ہوئی ہے انہوں نے بالکل سکتی کر دیئے اور یہ سکتی ضروری تھی جتنی سکتی کریں گے نہیں سکتی ایڈمیسٹیشن اپنی لیے تھوڑی کر رہی ہے ہم لوگوں کے لیے کر رہی ہے ہم بچیں گے تو عوام کو بھی تو بچائیں گے نا اس لیے یہ ایڈمیسٹیشن جو کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم لوگوں کو جو پنچ کی عوام ہے اس کو جو ایڈمیسٹیشن کہتی ہے جو نارم سا ایڈمیسٹیشن نے بنائے ہیں اس کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے درشکو بھدرباہ میں لوگوں نے مانا کہ ان کی غلطی ہے ان کی غلطی نہ ہوتی تو ریڈ زون میں نہ جاتے انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ ہماری لاپرواہی سبکار کیا کہ ہمارے بلینڈر کی وجہ سے آج بھدرباہ دوڑا دونوں ہی ریڈ زون میں ہیں ہم نے پہلے لاپرواہی کی شاید لاپرواہی نہ کی ہوتی تو آج ہم بھی سیفر زون میں یعنی گرین زون میں ہوتے ہیں موسیقی دیکھئے یہ تو ہماری خوش نصیبی تھی آج تک یہاں جو ہے گرین زون رہا لیکن کال جو کیسز آئے ہیں ڈوڑا میں بھی کشتوار میں بھی تو اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں سوچل ڈسٹنسی بھی رکھنی ہے اور بہت کام گاہر سائے باہر نکلنا ہے نہیں تو یہ ہمارے گھر میں بھی دستک کیونکہ پہنچ تو گیا ہے ڈوڑا میں کسی میں بھی ہو سکتا ہے تو لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا ڈسٹنس رکھیں تاکہ اپنے گھر کو بھی برباد ہونے سے بچائیں اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج بھی نہیں ہے تو لوگوں کو اس میں کونسی پرابلم ہے کہ اگر وہ تھوڑا دور دور رہ کر چلیں گے دور صحیح بات کریں گے اس میں کونسی اپنا گھر بھی بچے گا اور باقی عوام بھی بچے گی ڈرش کو اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایڈوکیٹ شاہ محمد چودری اور آپ کو بتا رہے ہیں جیسے میں نے شروعات میں بتایا ہے کہ دس جون کو اس معاملے میں سنوائی ہونی ہے کہ کونٹین سنٹر میں کس طرح سے مسمینجمنٹ ہوا کیا لوگوں کی شکایتیں تھیں لیکن چل سب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کس طرح آپ کو لگا اور آپ نے چیف جسٹس کو پتر لکھا کہیں نہ کہیں کونٹین سنٹر میں مسمینجمنٹ ہو رہی ہے جی یہاں پرٹ میڈیا میں اور الیکٹرون میڈیا میں ویڈیوز آنے لگی خبریں آنے لگی کہ جو کونٹین سنٹر گورنمنٹ نے بنائے ہیں جی وہاں پہ جو انمیٹس ہیں ان کو پوری فیسلیٹیز نہیں مل رہی جیسے کہ ایم ایم کارج کا ویڈیو وائرل ہوا وہاں رامبان سے ویڈیو وائرل ہوا بلاور سے ہوا اور اخباروں میں بھی بہت سی خبریں آئیں جی کہ وہاں میں لوگوں کو پوری جو ہے وہ فیسلیٹیز نہیں دی جا رہی جی تو آرڈی ہمارے آندر پر ڈیویجن پینٹ جو ہے انہوں نے سو اموٹو کاغنیز دیا تھا اس مہتر میں جی پل نمبر کی گئے پل نمبر فائیو آف ٹوانٹی ٹوانٹی اوکی تو منٹر دی سیچویشن آف کوویڈ نائنٹین کیس جی تو اس میں ہم نے پانچ میں کو ہم جو دس پندرہ وکیر ہیں ہم نے ایک چکھی بھی دارچیف جیسس کو جی کہ کورنٹین سینٹر میں یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں جو یہ میڈیا میں چیزیں آ رہی ہیں ان کو ایکزیمن کیا جائے ان کو دیکھا جائے ایک کمیٹی بنائی جائے جو جا کے یہ دیکھیں ان سینٹر میں کہ کیا یہاں پہ پوری فیسلیٹیز جو ہے وہ مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی کیونکہ لوگوں کی لگ لگ آبازے آ رہی تھی کہ مائنر جو بچے ہیں ان کو بھی وہاں پہ رکھا گیا ہے ساتھ کورنٹین سینٹر میں جی اور ان کے جو تیسٹ ہیں وہ پندرہ دن کے اندر نہیں دیئے گے جی اور وہاں ہیو ایل کرائی لوگوں نے کی تو ہم نے ایک چکھی بھی دارچیف جیسس کو جو اس لیٹر کو انہوں نے اس پل میں شامل کر لیا اور ہمارے لیٹر کو سی ایم پی نمبر فارٹی وان آف ہر ٹوانٹی ٹوانٹی نمبر دیا گیا جی اور یہ ٹیس پانچ کو آرنیبل ڈیویجن بینچ میں لگا جس میں آرنیبل ڈیویجن بینچ نے موٹس جاری کیا گورنمنٹ کو کہ آپ رپلائی دیں جی کہ یہ جو چکھی آئی ہے اس کے جواب میں آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کورنٹین سینٹر میں کیا چاڑ رہا ہے تو آگے جو میٹر تھا وہ تین چھے کو آرنیبل ڈیویجن بینچ میں لگا لیکن تین چھے کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آئی تو اب آرنیبل ڈیویجن بینچ جو ہے اس کو آف جون کو اس معاملے کو آرنیبل ڈیویجن بینچ سونیں گی کہ کیا ان جو ہے یہ کورنٹین سینٹر ہے جنہیں پراپر فیسلٹیز ہیں کہ نہیں ہیں کیا ان کو پراپر وہاں پر میڈیشن مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے کیا باتلوم کی فیسلٹیز پراپر ہیں کہ نہیں ہیں کیا کھانا جو کورنٹین سینٹر میں دیا جا رہا ہے کیا وہ کھانا جو ہے وہ براپر اچھا کھانا ہے جو ایک ہمون پینگ کے لیے ہوتا ہے تو اسی مطلق ہم نے ہائی پورٹ میں جو بیٹر دکھا شاہ صاحب جب آپ شاہ صاحب جب آپ نے پتر لکھا ہوگا تو آپ نے معاینہ ضرور کیا ہوگا کہ یہ آپ کو شکایتیں بھی آئی ہوں گی نیوز پیپر کے علاوہ یا ویڈیو کے علاوہ بھی آپ کو پتا چلے گا واقعہ بھی کورنٹین سینٹر میں میس منیجمنٹ ہے ہاں جی ہاں جی کیونکہ لوگوں نے فون کر کے بھی ہمیں بتایا کہ جناب ہمیں یہاں پہ کورنٹین سینٹر میں بند کیا گیا ہے ہمارے ٹیسٹ آئی سے تاکر پندرہ دن پہلے لیے گئے تھے آئے تک کوئی ان کا جواب نہیں آرہ ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آرہی اور کشکی رپورٹ جو ہے وہ پاسٹی باتی ہے کہ یہ دوسرے دن کہتے آپ نیگٹیو ہیں تو کشکی رپورٹ جو ہیں وہ میڈیکل کارڈ میں یہاں بھی ٹیسٹ ہونے جاتے وہاں پر گم ہو جاتی ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں پراپر فیشلیٹی یہاں نہیں دی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے ہم نے چکھی لکھی آہ 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 آشا سب آپ پوری لگتے کہ سرکار اتنی سنگین نہیں ہیں آپ اس میں دیکھا کہ واقعہ ہی دیکھئے لوگوں کو صرف کارنٹین سینٹر میں بند کرنے سے مسئلہ حال نہیں ہوگا جی کارنٹین سینٹر میں جہاں جہاں بھی گورنمنٹیں بڑھائے ہیں وہاں لوگوں کو فیشلیٹیز دی جائے نہ کہ لوگوں کو پراپر دی ان کے میڈیکل چیک اپ ہو پراپر دی ان کے پیسٹ ہو ویلین ٹائم جو ہے ان کی وہ آ جائے رپورٹ آ جائے تاکہ ان کو پتا چلے کیونکہ دور میں تک کروڑوں روپیہ اس پہ سینٹرز پہ خرچ کر رہی ہے جی تو پھر سینٹرز کے انتر وہ فیشلیٹیز لوگوں کو ملنی چاہیے جی لوگوں کی یہی پوار تھی اپنے ویڈیوز میں بھی اور فون کر کے بھی اور اخباروں میں بھی جی لوگ چلا چلا کے یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم کرونا سے نہیں مریں گے لیکن لیکن یہ لیکن لیکن ہائی کوٹ میں وہ لیٹو رکھا لاتیس جیسن سکو انہوں نے اس کو ایم پی ترید کر کے اور ان کو نوٹس دیا ہے گوٹ میںٹ کو دی جی آپ تس جون کو سنوائی ہوگی اس مام درش کو پورے ویشوے کی تارہ آج جمہو یوٹی میں بھی پریابان دیوست منایا جانا ہے اور پریابان دیوست پر آپ کو بتاتے چلے کہ ریاسی کے فارس کلوزر فورٹیٹ سی میں عوید روپ سے نہ جا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے پریابان کو بچانا ہے پریابان کے پرتی سرے دکھانا ہے پریابان کو اپنی ماں کی طرح سمجھنا ہے اور اسی طرح آدھر سممان کرنا ہے لیکن ملی بھگت سے فورسٹ ڈپارٹمنٹ کی ملی بھگت سے آج بھی جنگلوں کی دھجیاں اڑائے جاری ہیں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ وکاس کے لیے انفرسٹرکچر ڈیولمنٹ کے لیے ہم نے جنگلوں کو کاٹا بھی ہے اور اس کی ایوز میں ہم نے بہت سارے پیڑ بھی لگائے ہیں ہم نے پراکریتی کے ساتھ کھلوار بھی کیا ہے اس کے دوس پروہ بھی ہمیں ساپ ملے ہیں لیکن آج کے دن کھیر کی کٹائی کرنا آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جنگلات کے محکمے میں کھیر کاٹی جاری ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کھیر کاٹنے کی پرمیشن ملتی ہے اور وہ ملتی ہے جس کی نیجی جمین میں کھیر لگی ہو اور دوسرا ویسے بھی اکتیس مارچ کے بعد آپ کوئی کھیر کاٹنے سکتے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ کھیر ہو چاہے وہ جنگلات کی کھیر ہو آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے بے رہمی سے کھیر کو کاٹا گیا ملتی ہے درش کو ہم نے ڈی اپو آنی لٹری ان سے بات چیت کی اور اچھا بات یہ ہے کہ انہوں نے اس بات تو تسلیم کیا کہ جو اس میں ملوث پایا جائے گا اس کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جائے گی یعنی جو شامل ہوگا اس کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جاتی افسوس اس بات کا ہے کہ آج کے دن رشو پریابران دیوست کے دن اس طرح سے عوید کٹائی ہونا بڑا ہی نندنی ہے اس بات کو انہوں نے بھی مانا اور ساتھ میں کہا ہے کہ گلوبل وارمنگ کے لیے یہ کارن رہتے ہیں کہ لوگ عوید روپ سے کٹائی کرتے ہیں لیکن پہلے یا پچھلے کچھ سالوں کے مقابلے میں آج پریابران بہتر ہے اس کا کارن آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہوں انفارچونیٹ بھی ہے کہ کوویڈ آیا ہے اور اس کی وجہ سے پریابران میں صدار ہوا ہے اگر اسی طریقے سے ہم کم گاڑییں چلائیں پردوشن پر پوری طرح سے نیانتر رکھیں تو کہیں نہ کہیں اس کو روکا جا سکتا ہے جلت تو ہے یہ ہم لوگوں کو سمجھنا پڑے گا اور ہم فیس بھی کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے کوویڈ کا اٹیک ہے جہاں ڈیفرنٹ کلائیمیٹک جتنی بھی پروبلمز آ رہی ہیں ایدر وہ ڈراؤٹس ہو سکتے ہیں آپ کا ٹیمپریچر کافی زیادہ بڑھ گیا ہے بارش ٹائم سے نہیں ہو رہی ہیں کم ہو رہی ہیں کلاوڈ برست ہو رہی ہیں جنتو جتنے بھی آہ ڈیونگ آرگینیزم آہ سریشٹی پہ ہیں وہ تب ہی تک سروائب کر پائیں گے جب تک اس کا انوائرنمنٹ ساپ سترہ اور اچھا ہے تو اس کو بچانے کے لیے ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے اور یہ غلط جو گرین فیلنگ ہے یہ نہیں کرنی چاہیے ہم لوگوں کو ایک مائنر سا ایک پروفٹ کے لیے ہم لوگ اگر ایک ہرے برے پیڑ کو کاٹ تے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے جن کچھ ہے کار بھائی ضرور ہوگی ہم جتنے بھی میرے ریاسی ڈیویجن میں ہمارے پاس جتنے بھی کوئی ریپورٹنگ ہوتی ہے جیسے آہ کوویڈ اس کے لاکڈاؤن کے ٹائم میں ہمیں ایک ڈیمیج کیس آیا تھا چیڑ کا تو اس میں ہم نے ایف آئی کے لیے امیڈیٹلی ٹیک اپ کیا تھا دس کو پولیوشن کنٹرول بورڈ کے چیئرمن آئی ایف 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 سیدھکاریاں ہم نے باتشت کی تھی آئیے دیکھتے ان کا کیا کہنا یہ ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اپنے لائف سٹائل کو اس حساب سے رکھیں کہ ہم لوگ پریابر ہمیشہ بچانے میں لگے ہوں ہیں تاکہ پورا سال ہم اس پہ کام کر سکیں اور کیونکہ فارس ڈپارٹمنٹ ہو انوارمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو وہ سارا سال چیزوں میں کام کرتے ہیں لیکن عام آدمی سوچتا ہے کہ صرف ایک ہفتے کا پریابر ویک منایا جارہا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے تو اسے ہمیں لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آم آدمی یہ سمجھ سکے کہ اس کا اپنا بھی ایک بہت بڑا رول ہے پریابر ان کو بچانے میں کو ویڈ نائنٹین سے ہر کوئی پربابیت ہے اور ہزاروں سالوں سے چلی آری پرم پرابیت ہوئی ہے ہم بات کریں گے شریع امرنات یاترہ 23 جن سے شروع ہو نہیں تھی سمجھ پر یاترہ شروع نہیں ہو پا گی لیکن آج سنکیت ملے گیا کہ یاترہ ضرور ہوگی چاہے ایک ہی مارک سے ہو بالٹال سے ہو پہل گام سے نہ ہو لیکن ہو گی ضرور کیونکہ آج پرطم پوزن کیا گیا عمومن عمومن کیا ہر سال پرطم پوزن جو چندن واری سے کیا جاتا ہے لیکن COVID 19 کے کاران آج تلا پتل شرمات ویشن 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 شرم 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 پوزن کیا گیا پرطم پوزن میں پوزن جو پرنس سکرٹری آل جی کے اور اس کے علاوہ بور کے پتادکاری اور ساتھ ساتھ ویشن دو پریشت کے لوگ پی تھے ویپل پاٹ جو پرنس سکرٹری نے بتایا کہ کیا وجوات رہی کن کارنوں سے آج ہمیں یہاں پر اس کی پرطم پوزہ کرنی پڑی اس کے بعد لیبر جو تھی وہ نئی مل رہی تھی پرپریشن اپنی طرف سے کافی حد تک چل رہی ہیں جتنی پرپریشن ہو جائیں اس کی حساب سے پیس جی سنٹیمنٹ بنے ہو ہیں اسی لیے آج پرطم پوزہ اپنے وقت پہ ہوئی ہے اور آگے بھی یاترہ جو ہے جو مناسب طریقے سے سوشل ڈسپنسی اور جی حالات پر رہے ہیں اسی حساب سے یاترہ سے درشکو ویش ویندو پریشت کے کارکاری عدیق شراجیش گپتہ سے بھی ہم نے بات چیت کی اور انہوں نے پہلے ابھار وقت کیا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے بور کے بعد بور نے یہ فیصلہ لیا کہ پنر ویچار کرنے کے بعد آج انہوں نے پرسم پوجہ بھی کر دی ہے پرمپرہ کو بنائے رکھنے کے لیے جو پوجہ چندنواری یا ہولی کے پہ ہر سال جیشت پور نیمہ پہ ہوتی تھی کوویڈ کی وجہ سے کیونکہ ہم نہیں جا سکتے ہیں جو یاترہ اور بولے شنکر کے پتی شردہ ہے شرائن بورڈ کے سبی لوگوں کی اور جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہیں اس شردہ کو برقرار رکھتے ہوئے جیشت پور نیمہ کے دن یہاں پر اس پوجہ کا آیوجن کیا گیا ہے ہم سب بھی پوجہ میں شامل ہوئے ہیں اس کے ساتھ کیونکہ آٹھ تاریخ سے مندر اور ساری دھارمک ستھل کھلنے کی گائیڈ لائن سکر سرکار نے جاری کر دی ہیں اور شرائن بورڈ سے بھی ہم نے آگرہ کیا ہے کہ ان گائیڈ لائن کے نظر جو نئی گائیڈ لائن سکندر سرکار نے دی ہیں جس میں مندر تیرت یاتر سارے کھولی جا سکتی ہیں ان کے مدھ نظر آتی شیغر اور جو بیسٹ پوسیبل فیسلیٹیز دی جا سکتی ہیں اس کے مطابق یاترہ شروع کی جائے میں آشا کرتا ہوں کہ کوویڈ اور کارونہ کی مہماری کو بھولے شنکر کی یہ جو پوجہ ہم سب نے مل کر کی ہے اس مہماری سے نبٹنے میں بھولے شنکر اس میں ہمیں اپنا آشیرواد دیں گے